اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے اگر اس کو خود بخود جو اگر کسی پہ کھول لیں اگر کسی پہ کھول لیں کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے سہی بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقا کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا کہہ کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمزیس و نبی دعوت اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہہ آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا یعنی کھول لیا کہہ آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ سہی بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کہہ کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں جاتی اور ابن عباس کا بھی کول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں ان کی پوری صناعت مسنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے ترمزی ابو دعود اور ابن باجہ میں مشکات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوچ کر کہہ کرے امولی ڈال کے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا اور جس کو خود بخود آ جائے یعنی خود نہیں اس نے کی ہے آٹومیٹیکلی آگئی ہے تبیت کی خرابی کی ورے سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمزی نے کہا یہ ضعیف ہے اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے امام ترمزی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن عبی شعبہ میں انٹرنیشنل ملی کے مطابق نائن ون ڈبل ایٹ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے یعنی جان بوجھ کے امولی ڈال کے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کانٹینیو کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر کمزوری آگئی تو وہ آپ حدیث سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو وہ کھول لے روزہ پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے وہ روزہ شمار ہوگا اسی طریقے سے بعض وقت سہری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں تھوڑی سی اُلٹی گلے میں آئی موہ میں آئی پھر واپس چلی گی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا موہ میں آئی پھر واپس چلی گی